کارپیٹ کو واش کرنا گھر میں بہت ہی مشکل نظر آتا ہے اور مشکل ترین مرحلہ ہے لیکن اس کو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی کہ یہ گھر میں آپ بہت اچھے سے اس کو واش کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو مہگائی کے اس طور میں اگر آپ پیمنٹ کر کے اس کو واش کرواتے ہیں تو کافی زیادہ پی کرنا پڑتا ہے لیکن آپ اس کو آسانی سے گھر میں بہت اچھے طریقے سے واش کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز کیسے ہیں آپ صحبہ ہی ہو کیا ویورز کو خیرے سے ہوں گے تو ویورز آپ سب کو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کے ہر دل کی مراد پوری کرے آمین تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا بلاغ بہت ڈیفرنٹ ہے کارپیٹ کو گھر میں واش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت یہ کہ آپ اس طریقے سے گھر میں اگر اس کو واش کریں گے تو بہت آسانی سے بہت اچھا واش ہو جائے گا تو ویورز سب سے پہلے میں نے ویکیوم کلینر سے اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں نے پانی کھول دیا ہے کیونکہ پہلے اس کو اچھے سے میں نے سارے کو گیلا کرنا ہے تو اس کو گیلا کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ چھات پہ اس کو پھلایا ہے تو چھات پہ یہ کہ پانی کا پریشر تھوڑا سا کم ہے تو جس کی براہ سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا سارے کے اوپر پانی ڈال کے پورے کا پورا کارپٹ جو ہے اس کو اچھے سے گیلا کرنا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کو واش کرنا ہے تو بے وزہ آپ دیکھیں کہ پورا کارپٹ جو ہے وہ گیلا ہو چکا ہوا ہے اور یہ ایک بالٹی ہے جس کے اندر میں نے یہ صرف ڈالنا ہے ڈائریکٹ جو ہے صرف میں اس کے اوپر نہیں ڈال رہی ہوں میں نے پہلے بالٹی میں صرف ڈالوں گی اور پھر اس کے اندر پانی ڈالوں گی پھر ڈائریکٹ جو صرف ہے میں نے ہی ڈال دی ہوں کارپٹ کے اوپر کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل جم جاتی ہے کیونکہ کارپٹ جو ہوتا ہے وہ سارے ایک ساتھ تو ساپ نہیں ہو جاتا تو وہ کرتے کرتے جو صرف ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ وائٹ وائٹ سپورٹ پڑ جاتے ہیں تو پانی میں مکس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی ہوتا ہے کہ جلدی سے پھر وہ مکس بھی ہو جاتا ہے اور وہ جو وائٹ سپورٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پڑتے ہیں تو اب یہ مکس ہو گیا ہے تو اس وہ میں اب کارپٹ کے اوپر پھیلا دوں گی اب یہ سارے ڈال دی ہے میں نے اوپر اب یہ آپ کو ایک برش نظر آ رہا ہے سوفٹ برش ہے یہ بلکل ہارڈ والا برش نہیں ہے بلکل سوفٹ والا برش ہے ہارڈ والا برش نہیں لینا ہے اسے یہ ہوگا کہ کارپٹ خراب ہو جائے گا آپ نے بلکل سوفٹ والا برش جو ہے وہ لینا ہے تو بھی فضا برش کے ساتھ اس کو ہلکی ہاتھوں کے ساتھ ساف کرنا ہے اور پھر اس کے پاس وائپر کے ساتھ سرف جو ہے وہ کٹھا کر لے اس طرح سے وائپر سے سرف جو ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے نکل جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے باقی سرف جو ہے باقی کارپٹ پہ میں نے ڈال دیا ہے اور اسی طرح سے پورا کارپٹ جو ہے برش کے ساتھ ساف کر لوں گی اور وائپر سے یہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے کیونکہ سرف کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہاتھوں سے نہیں لے کے جا سکتے بہت مشکل ہوتا ہے بہت ٹائم بھی لگتا ہے تو وائپر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا سرف جہاں پہ ایک سائیڈ کارپٹ کی واش ہو گئی ہے ساف ہو چکی ہوئی ہے تو وہی سرف آپ وائپر کے ساتھ دوسری سائیڈ پہ لے جائیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ سرف بھی کام لگتا ہے اور وائپر سے یہ ہوتا ہے کہ سارا سرف اس کے اندر سے نکل بھی جاتا ہے اور یہ طریقہ بہت آسان ہے اسے آپ کی بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی ہے اور اس طرح سے دیکھیں کہ کس قدر اچھے طریقے سے سرف جو ہے وہ کٹھا کیا جا رہے اور جس سائیڈ پہ واش کرنا ہے ابھی اس سائیڈ پہ سرف کو لے کے جانا ہے اور پھر پانی کھول کے ساتھ ساتھ وائپر لگاتی گئی تھی اور ساتھ ساتھ پانی ڈالتے گئی تھی اور اسے یہ ہوگا کہ جو سرف ہے کارپٹ کے اندر سے بہت اچھے طریقے سے نکل جائے گا تو یہ طریقہ بہت ہی ایزی ہے بہت اچھا ہے اس طریقے سے کارپٹ بہت اچھا واش ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور محنت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ویسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ اتنا بڑا کارپٹ کیسے واش ہو سکتا ہے لیکن آپ اکیلے ہی اس کو بہت اچھے طریقے سے واش کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے سرف جتنا بھی تھا وہ سارے کے سارا نکل گیا ہے کارپٹ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کتنا صاف ہے تو یہ وائپر کی وجہ سے ہے کیونکہ وائپر جا پھیرتے ہیں تو سارا سرف جوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ وائپر پھیر رہے ہیں لیکن اس میں سے سرف زیادہ نہیں نکل رہا کیسے ورہ سے کہ اس کے اوپر پہلے ایک دفعہ وائپر لگا دی ہے اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ پانی ڈالتے جائیں گے اور وہاں پر لگاتے جائیں گے جو سرف رہے گے وہ بھی نکل جائے گا تو کارپٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا صاف ہوا ہے یہ سارا کارپٹ جو ہے واش ہو چکا ہوا ہے ایک دفعہ پھر اس کے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر نیٹ اور کلین کارپٹ ہوا ہے پانی ڈال رہے ہیں تو بلکل بھی اس کے اندر سے سرف وغیرہ بلکل بھی نہیں نکل کیونکہ اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے وائپر کے ساتھ یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جتنا سرف بھی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ایزیلی نکل جاتا ہے پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر وائپر لگایا اب اس کو فولڈ کرتے جانا ہے فولڈ کرتی جاؤں گی اور اس کے اوپر پانی ڈالتی جاؤں گی تاکہ جو نیچے سے مٹی تھوڑی بہت لگی ہے وہ بھی نکل جائے گی جو سرف تھوڑا بہت رہے گیا وہ بھی نکل جائے گا یہ بہت ایزی طریقہ ہے اس سے زیادہ آسان کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں پیسوں کی بھی بہت بچت ہے بہت کم دیکھیں ایک پیکٹ سرف کا لگا ہے جا دو لگا لیں تو اس میں ہی آپ کا بہت اچھا کارپٹ واش ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کرواتے ہیں واش تو بہت زیادہ پیمنٹ کرنی بڑھتی ہے تو اس طرح سے آپ ہاتھوں کے ساتھ تو اس پانی کو نہیں لے کے جا سکتے تو وائپر جو ہوتا ہے اس سے بہت اچھا پانی نکل جاتا ہے اور سر جو ہے وہ سارے کا سارا نکل جاتا ہے تو کارپٹ کو آپ فولڈ کرنا ہے کیونکہ فولڈ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی اوپر جو تو جب آپ اس کو ویسے تیہ لگا دیتے ہیں تو اس کے نشان پڑ جاتے ہیں تو فولڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی تیہ کے نشان نہیں بنتے ہیں اور پانی اوپر ڈالتے جائیں گے تو جو تھوڑا بہت سرف رہ گیا وہ بھی نکل جائے گا جو مٹی رہ گیا وہ بھی نکل جائے گی تو دونوں طرف سے آپ اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے پھر اس کو رکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کچھ قدر نیٹ لگ رہے کارپٹ پلکل بھی مٹی اس کے اندر نہیں ہے تو اب اس طرح سے دونوں سائٹ جو ہے وہ فولڈ کرنی ہے فولڈ کر کے اب اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کر دیا بس پانی کا مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے کہ پانی کا پریشر جو تھا وہ چھت کے اوپر بہت کم تھا تو اب اس طرح سے کسی بھی چیز کے اوپر آپ اس کو رکھ دے تاکہ پانی جو ہے وہ نکل جائے اب اس طرح جو مٹی ہے وہ بھی نکلے گی پانی بھی نکلے گا اس کے اوپر پانی ڈالتی جاؤں گی تو جب تھوڑی بہت مٹی رہ گی وہ بھی نکل جائے گی کیونکہ اس طرح سے رکھنے سے پانی سارے کا سارا نکل جائے گا بھی کوئی لائٹ ویٹ ہو جائے گا جب سارا پانی نکلے گا تو پھر اس کو پھیلاؤں گی میں تو بھی بھرز یہ بالٹی ہے بالٹی میں پانی لینا ہے کیونکہ اس کے جو جرمز وغیرہ ہے وہ بھی ساپ کرنے ہیں تو اب میں ڈیٹال کا استعمال کروں گی تو بھی بھرز اب ایک بالٹی لی ہے تو بالٹی کو پانی سے میں نے بھرنا ہے اور پھر اس کے اندر میں ڈیٹال شامل کروں گی تو بالٹی جو ہے پانی کے ساتھ فیل ہوگی ہے تو اب اس میں ڈیٹال ہے یہ والا تو یہ میں اس میں ڈالوں گی ڈیٹال کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جتنے بھی جرمز وغیرہ ہیں کارپٹ کے اندر وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو ڈیٹال کا استعمال میرے خیال سے تو ضروری ہے تو یہ بالٹی کے اندر میں نے ڈیٹال شامل کر دیا ہے تو اس کو اب مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد پھر کارپٹ کے اوپر اس کو ڈال دوں گی تو بہت یہ سارا پانی جو ڈیٹال والا ہے یہ کارپٹ کے اندر ڈالوں گی تاکہ جرمز وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اور اب اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ جتنا پانی بھی اس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا نکل جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کس طرح سے نکل رہا ہے اب یہ پانی ہی نکل جائے گا تو پھر یہ بہت لائٹ ویٹ سا ہو جائے گا تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی تاکہ جو مٹی وغیرہ تھوڑی بہت نیچے سے لگی ہوئی تھی کیونکہ ذہر بعد ایک حصہ اس کا نیچے تھا تو وہ بھی صاف ہو جائے گا تو اس کو اب میں نے اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ پوری رات یہ اسی طرح سے پڑا رہے گا تو اس کا سارا پانی اور مٹی جو بھی تھوڑی بہت رہے گی وہ سارے کے سارے نکل جائے گی اور یہ بلکل لائٹ ویٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو دوپ میں پھیلاؤں گی تو بھی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ گروب ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے شام کا ٹائم آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے سورج گروب ہوتا وہ بہت اچھا لگتا ہے تو یہ مارننگ میں جب دوپ نکلی تھی تو پھر اس کو بچھا دیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کہ کس قدر صاف ہوا ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ بہت جلدی ڈرائی بھی ہوا تھا کیونکہ پوری رات اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا پانی نکلی کے وہ جب صبح ڈالا تھا تین چا گھنٹے میں یا پورا دن لگا لے اور ڈرائی ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی صاف ہوا ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ گھر میں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں تو بھی بس اب اس کو میں فولڈ کروں گی جیسے پہلے کیا تھا اسی طرح سے فولڈ کروں کیونکہ میں نے بیسے تیہ نہیں لگانے کیونکہ وہ لائنز پڑ جاتی ہیں تو بھی بس فولڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فوراں اس کو کمرے میں نہیں بچھانا چاہتے تو پڑا بھی رہے گا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جب آپ تیہ لگا کے اس کو رکھتے ہیں تو اس کی ساری لائنز پڑ جاتی ہیں جو کہ بہت ہی بری لگتی ہیں پھر تو اس طرح سے آپ اس کو جاہے جتنے دن بھی رکھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی لائنز نہیں بڑھیں گی تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کارپٹ کو رکھنے کا تو بھی بس یہ کام ہونے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کارٹن جو ہیں جس روم میں یہ بچھانا ہے تو اس کے کارٹن مجھے تھوڑے گندے لگے کہ اب کارپٹ اتنا ساپ ہے تو کارٹن بھی واش ہونے چاہیے تو بھی بس ہم لیڈیز کی ویسے بھی یہ نیچر ہوتی ہے کہ یہ کام کیا ہے تو سوچ دیں کہ چلو یہ کیا ہے تو ساتھ وہ بھی کر لیں تو اس لئے پہ مجھے لگا کارپٹ تو بہت اچھا ساپ ہو گیا اب اس کے ساتھ کارٹن بھی ایک تفاہ واش ہو جائے گے تو پورا روم جو ہے وہ ایک تفاہ ماشاءاللہ سے نیٹن کلین ہو جائے گا تو بھی بس کارٹن بھی مشین میں ڈال دیئے تاکہ یہ بھی اچھے سے واش ہو جائے کیونکہ کارٹن بھی تھوڑے سے گندے لگ رہے تھے اور یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی کتنے نیٹن کلین ہو گئے ہیں تو اب ان کو پریس کروں گی پریس کر کے تو پھر ان کو لگا دوں گی تو بھی بس آج کا براؤں کا آپ کو کیسا رگا ہے اگر اچھا رگا ہے تو پلیز آپ نے اس کو لائے کوشے ضرور کرنا ہے تو بھی بس ایک بار پھر ان سب کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے تو یہ کارٹن دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے ہی نیٹن کلین ہو گئے ہیں تو اب میں سیٹسفائیڈ ہوں پہلے مجھے یہ تھا کہ کارپٹ بہت نیٹن کلین ہو گیا ہے تو کارٹن بھی ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ساف ہو گئے ہیں تو بھی بس ہر کام کے لیے محنت تو کرنا پڑتی ہے محنت کی ہے دیکھیں کہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں دونوں چیزیں بہت اچھے سے ساف ہوئی ہیں تو بھی بس مجھے اپنی دنوں سے بہت سارا یاد رکھئے گا میترے سے اللہ حافظ گوڈ بائی ٹیک کیئر